اسلام علیکم ناظرین جائزہ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کے ساتھ رابعہ سلیم جرم کی دنیا کا کیا واقعی کوئی بادشاہ ہے یا جرم کرنے والے کو ایک دن کھانا پڑتی ہے کسی نہ کسی کے ہاتھوں مات آخر ہمارے معاشرے میں جرم کی شراب میں اتنی تیز زفتار سے بڑھتے ہوئے زیادہ کی وجہ کیا ہے ان سارے سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دکھانے والی سچی کہانیوں کے ذریعے دینے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اصل جرم کا چہرہ آپ کے سامنے لاسکیں اپنے پروگرام جائزہ جرم کام ہے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے خان کا ڈوگرا کے حوالے سے جہاں پر جرائم کی سرکوبی اور جرم کی دنیا کا خاتمہ پولس کے فرائز اور ذمہ داریوں میں شامل ہے لیکن اگر پولس ہی جرم میں ملوث ہو تو مجرموں کو فری ہینڈ ملنا ایک لازمی عمر ہے اسی حوالے سے سب سے پہلے دیکھیں گے یہ ریپورٹ جہاں تھانا خان کا ڈوگرا میں قانون کے رکھوالوں نے بجلی کے بل کی ادائیگی سے بچنے کا ایک نیا اور انوکہ طریقہ دریافت کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ بجلی کی تاریں ڈیریکٹ ہی لگا رکھی ہیں ایسے چو آزم واگا کی زیر سرپرستی عرصہ دراز سے پورا تھانا بجلی کی مفت سہولت سے مستفید ہو رہا ہے جبکہ بوگس میٹر کو محض دکھاوے کے لیے سامنے چھت پر رکھ کر وابڑا کو مہانہ بنیادوں پر لاکھوں کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے ایک جانب جہاں پلس کے عظیم افسر اس مجرمانہ فیل پر بہمانہ خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں وہیں دوسری جانب وابڑا عملہ بھی حقیقت حال سے باخبر خاموش تماشائی کا اصا کردار جاری رکھے ہوئے ہیں بجلی چوری جو کہ آپ پہ دیکھی خان کا ڈوگرا میں جاری ہے اور پلس کے فرائز اور ذمہ داریوں میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ جرائیم کی سرکو بھی کریں اور جن کے خاتمہ کریں لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پلس افسران ہی اس بجلی چوری میں ملوث پائے جاتے ہیں اسی سے متعلق ہم ڈیٹیلز حاصل کریں گے ہمارے نمائندے مدسر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں مدسر بھٹی اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ یہ پلس افسران کی ہی جانب سے بجلی چوری ہو رہی ہے اس پر کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی جی یہ عرصہ دراز سے یہ طرح کھڑکڑکڑا کی بیلڈنگ ہے یہ دیکھ چھا رہی ہے اس میں یہ آپ کو سوٹج میں بھی جیک سکتے ہیں یہ صرف ابھی ٹھانے کے فوتج ہے لیکن پوری کلونی دیکھ چھا رہی ہے جب سے یہ آزم ورگا صاحب میں چارج سمالا ہے انہوں نے یہ گوگلز میٹر لگا ہوا تھا بیوار کے ساتھ لیکن انہوں نے وہ بھی اتار کے چھت پر رکھ دیا ہے اور دیکھ سارے لگا کر یہ عرصہ دراز سے بیلڈی چھوڑکا رہے ہیں اگر کسی نے ان کے اخلاق کوئی کمپلین یا کوئی بات کرنے کی کوشت بھی کرتا ہے تو اس کو دوباری جاتا ہے اگر کوئی واپتہ کا عملہ بھی اس کی طرف آئے تو انہیں دراز مگا کر اس کو بازا دیا جاتا ہے مدیسر بھٹی یہ بتائی گا کہ کیا حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی یا کسی کی جانب سے اس سے مطالق شکایت کی گئی کہ ان کی جانب سے ڈائریکٹ بجلی یوز کی جا رہی ہے اور بجلی چوری کی جا رہی ہے لیکن ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے بگریت کر رہا ہے مدیسر بھٹی یہ بتائی گا کہ یہ تو اس سے مطالق اسی قسم کی کوئی شکایت ابھی نہیں درج کروائی گئی لیکن کیا وزارت پانیوں بجلی کے جانب سے قوانین رکھے گئے ہیں اس سے مطالق بجلی چوری کے خلاف ان کی جانب سے ویسے کوئی کارروائی کی جا رہی ہے شہر میں جی بجلی چوری کے خلاف ویسے تو جو غریب دفتہ ہے اس کو ایکسا یوٹ بھی ڈال دی جاتے ہیں وہ دفتوں کے چکر بھی لگاتے ہیں لیکن ان کے خلاف ایکسا اوبر بیلنگ بھی ہو جاتی ہے ان کے خلاف کار کے جو غریب دفتہ ہے لیکن یہ خانہ خود یہ ایسا چوک خود چلا رہا ہے تو اس کے خلاف کار میں کوئی بھی نہیں عمل میں لاسکتا بہت شکریہ مدصر بھٹی نمائندے دن نیوز آپ ہمیں خان کا ڈوگرہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے جہاں پر آپ کو بتائیں کہ پولیس افتران بجلی چوری میں ملوث ہیں اور اس پر کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا نہ ہی کارروائی کی گئی اس سے مطالق ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ رکھیں